بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات احکام تجوید کی جو ہماری کلاسے چل رہی تھی آج پھر سے ہم ریزیوم کر رہے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سمیں نے اس کو ڈیلے کر دیا تھا مگر ضرورت اس چیز کی بہت زیادہ ہے کہ ہم اس کو ڈیلے نہ کریں تو بہتر ہے اور اس کلاس میں ہم آپ کو پتا یہ ہے کہ صرف ہجے کرتے تھے اور اس کے بعد تلاوت کی ایک مشک ہوتی تھی تاکہ ہم سب کو پڑھنا آ جائے تو اسی شکل کے ساتھ آج پھر ہم پڑھنے جا رہے ہیں شروع کرنے جا رہے ہیں تمام طلبہ پوری توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے آج جس صورت کا ہم ہجے کرنے جا رہے ہیں وہ صورت تکاثر ہے سورہ عاصر تک ہمارا الحمدللہ ہو گیا تھا آج کی صورت جو ہماری ہے صورت تکاثر ہے اور اس کی آٹھ آیات ہیں مکی صورت ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ ہم آج اسی کا ہجے کرنے جا رہے ہیں آج یہ نہیں بتایا جائے گا آپ کو کہ یہاں پر کیا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا صرف اتنا ذہن میں رکھیں گے ہم ہجے کریں گے اور ہجے کرنا کیسے ہے وہ سیکھیں گے پھر اس کو ملانا سیکھیں گے ٹھیک ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے جزم والے حرف کو کیسے ملاتے ہیں تجد والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں آج ہم یہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے طلبہ یہاں پر نظر رکھیں گے اور زور سے پڑھنے کی کوشش کریں گے حمزہ لام زبرال ہا کھڑا زبرہا الہا کاف پیش کو الہا کو میم تا پیش مت الہا کو مت تا زبرتا کاف علیف زبرکا الہا کو متکا سارا پیش سر الہا کو متکا سر الہا کو متکا سر حاتا زبر حد تا کھڑا زبرتا حتا حتا زارا پیش زر زارا پیش زر تا پیش تو میم لام پیش مل حتا زر تو مل میم زبرمہ قاف علیف زبرقا با رازیر بیر حتا زر تو مل مقابر حتا زر تو مل مقابر کاف لام زبر کل کاف لام زبر کل لام الیف زبر لا لام الیف زبر لا کل لا سین واؤ زبر سو سین واؤ زبر سو فا زبر فا سوفا تا عین زبر تا لام زبر لا میم واؤ نون پیش مون تعلامون کل لا سوف تعلامون سامیم پیش سم میم زبر ما سم کاف لام زبر کل لام الیف زبر لا کل لا سین واؤ زبر سو سین واؤ زبر سو فا زبر فا فا زبر فا سوفا سوفا تا عین زبر تا تا عین زبر تا لام زبر لا میم واؤ نون پیش مون تا عین زبر بشمون تا عین زبر سم مکل لا سوفا تا عین زبر سوفا تا عین زبر کاف لام زبر کل لام الیف زبر لام لام غو زبر لو تاعین زبر تاع لام زبر لام میم غو پیشمون نون زبرنا تاعلمون عین لام زیر علم میم لام زبرمل یا زبریا قافیانون زیرقین کلا لو تعلمون علم اليقین اللا لو تعلمون علم اليقین لام زبر لام تاع زبرتا راز زبر را لطاو واؤ نون پیشون نون لام زبرنل لترونل جیم زبرجا حیامیم زیرحیم لترونل جیم لترونل جیم سامیم پیشم میم زبرم سمم سمم لام زبرلا لام زبرلا تاع زبرتا راز زبروا لطاو واؤ نون پیشون نون زبرنا نون زبرنا حا الیف زبر حام لترونل لترونل عین یا زبرعی نون لام زبرنل نون لام زبرنل عینل یا زبریا قافیانون زرقین سمم لترونل عینل یقین سمم لترونل عینل یقین سامیم پیشم میم زبرم سمم سمم لام زبرلا لام زبرلا تاعسین پیش تس حمزہ زبرآ لام نون پیش لن نون زبرنا سمم لتسالنل سمم لتسالنل یا واؤ زبریو میم زبرمہ میم زبرمہ حمزہ زیر ای ذال دو زیر دن یوما ایدن عین زبرعا نون نون زیر نن نون زبرنا نون زبرنا عین یا میم زیر ایم عین یا میم زیر ایم عین نعیم تو اس طرح سے اس کا ہجے کرنا ہے ایک چیز آپ منشن رکھیں گے جہاں پر بھی میم پر تحجید ہوگی نون پر تحجید ہوگی تو وہاں پر گنہ ہوگا یہاں پر زیادہ تر وہی پر گنہ ہو رہا ہے جہاں پر نون اور میم پر تحجید ہے اس کے علاوہ نہ اس میں حرف اخفہ ہے نہ کچھ دوسرا قائدہ ہے جہاں پر گنہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گا گنہ اور اخفہ میں فرق کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آج بتا دیتا ہوں گنہ اور اخفہ میں فرق کیا ہے گنہ اور اخفہ میں فرق یہ ہے جب ہم گنہ کرتے ہیں تو اپنی زبان جو ہے گنہ کسے کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا گنہ کہلاتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا کیا کہلاتا ہے گنہ کہلاتا ہے اور اخفہ میں بھی آواز ناک میں ہی چھپانی ہوتی ہے مگر فرق صرف اتنا ہے جب ہم غنہ کریں گے تو اپنی زبان کی نوک جو ہے اوپر والی جو تالو ہیں اس کے ساتھ ٹچ کریں گے مثلا یہ زبان ہے اور یہ اوپر والے تالو ہیں یہ کیا کرنا ہم نے سیدھے اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے کیسے کریں گے سمم جب میم کا غنہ کرنا ہے نا ہم نے تو اس میں زبان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان ہونٹو کو جمع کرنا ہے مگر جب نون کا غنہ ہوگا تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا جیسے لا تسالن کیا ہے زبان اوپر لگ رہی ہے نا تو زبان کو اوپر ٹچ کرنا ہے جیسے لن ٹچ ہو رہی ہے آپ دیکھئے اس کے اپوزٹ اخفہ ہے اخفہ میں بھی ناک میں ہی آواز کو چھپانا ہوتا ہے مگر فرق کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غنے کے اندر ہم زبان کو ٹچ کریں گے مگر اخفہ میں زبان کو ٹچ وچ کرنا نہیں ہے بلکہ ہوا میں رکھنا ہے اوپر ادھر ادھر کہیں بھی اس کو کہیں کسی کے ساتھ ملانا نہیں ہے جیسے آنت آنت زبان کو بالکل ہوا میں رکھو کسی جگہ بھی ٹچ نہیں ہونی چاہیے جیسے پڑھئے آنت زبان کہیں ٹچ ہو رہی ہے مجھے پتا آپ سب کو روزہ ہے مگر تھوڑی سی زور سے پڑھنے گے میں نے بھی روزہ رکھا ہے آپ کے لئے اگر میں اتنی مشقت کر رہا ہوں تو آپ اپنے لئے اتنی مشقت نہیں کر سکتے تو دیکھئے جب ہم اخفہ کریں گے تو زبان کو کہیں بھی ٹچ نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے آنت مگر جب گنہ کریں گے تو کیسے کیا دونوں جگوں پر ہماری جو آواز ہے وہ ناک میں ہی چھوپ رہی ہے مگر دونوں کا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھی گا اس کو ایک بات پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کی بات کریں گے پڑھئے بورٹ سے نظریں ہٹنی نہیں چاہیے اور اچھے سے پڑھنا ہے الہاکم التکافر الہاکم التکافر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لتربن الجحیم سُمَّ لتربن نها عین الیاقین سُمَّ لتربن نها عین الیاقین سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اب اس کو ایک بار میں خود پڑھ رہا ہوں آپ گھر سے سنیں گے کہ پڑھنا کیسے ہے ٹھیک ہے توجہ رکھیں گے کل آپ کا پروگرام بھی ہے انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے یہاں پر پڑھنے کی کوشش کریں گے زیادہ تر بچے وہی کامیاب ہوں گے کل پروگرام میں جن بچوں کا لہجہ اچھا ہوگا خروف کی ادائیگی اچھی ہوگی ٹھیک ہے انہی بچوں کو کل افطار پارٹی یہاں پر دی جائے گی جو وینر ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زلطم المقابر کل لا سوف تعلمون ثم کل لا سوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم اس طرح سے آپ نے پورے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ اور آج جو آپ آج مشقت کر رہے ہیں قرآن پڑھنے میں اس میں ہمیں ڈبل عجر ملتی تھی نا آج ایک ہر پر ستر نیکیہ مل رہی ہیں اس میں اتنے حروف تھے جو ہم نے دو مرتبہ تیر مرتبہ دس مرتبہ دوہرائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں ویسے ہی ثواب عطا کرے گا مثلا ہمارے نامہ اعمال میں آج سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو ثواب کی یہ رمضان المبارک مومنوں کے لئے موسمِ بہار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ زیادہ نیکی کرنے کوشش کریں قرآن پر تلاوت کریں گھروں میں جا کر ماحول بنائیں اللہ تبارک و تعالی کہنے سے عمل کرنے کی توفیقات آفرمائے السلام علیکم